سبسکرائی کیجئے تو آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے خوب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو خوب توبہ کرو خوب مغفرت کی بیک مانگو آئندہ گناہ نہ کرنے کا اہد کرو اللہ کو راضی کرو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اور یہ آخری بات اور عرض کرنوں مایوس کبھی مت ہونا ہم نے کبھی کسی دشمن کو بڑا نہیں سمجھا ہمیں تو کان میں پیدا ہوتے یہ بات ڈال دی گئے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ قادر مطلق ہے ہاں ہماری غلطیاں ہماری گوتائیاں ہمارے شامت آمال ہماری برائیاں یہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم تکالیف کے اندر گرفتار ہوتے ہیں لیکن جہاں ہم ہم اپنا رخ قدرت کی طرف کر دیں گے تو میرا مولا فرماتا ہے میرے بندے تو ایک بالشت بڑھ میری رحمت ایک ہاتھ بڑھے گی تو میری طرف چل کر کے آم میری رحمت دور دور تیرا استقبال کرے گی وہ بلا رہا ہے آج کی رات اس کی طرف آ جاؤ اس سے لو لگاؤ اس سے اپنی محبت کو استوار کرو گناہوں سے رشتہ توڑو میں نے ابھی کل ہی کرناٹک میں ایک پروگرام کے اندر میں نے کہا ہے کہ ہماری نوجوان قوم نوجوان نصد کٹکا شراب سگریٹ ٹرکس بدکرداری کندی پکچریں ان ساری چیزوں سے توبہ کر کے صرف یہ سوچ لے کہ ہم کچھ بن کر کے بتائیں گے اور ہم ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروف کریں گے تو انشاءاللہ العظیم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے کل کہا تھا کل کافی لوگوں نے رو رو کر کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ارادہ کیا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ وہ بچیں گے تو نوجوان ہماری قوم کا اگر سمر گیا تو ہمارا معاشرہ ہمارے حالات خود بخود سمر جائیں گے اس لیے کہ قومیں پہلے برباد نہیں ہوتی پہلے جوان برباد ہوتا ہے پھر قومیں برباد ہوا کرتی ہیں کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ مت دیکھنا کہ اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے یہ دیکھنا کہ اس قوم کے نوجوانوں کی عادتیں کیا ہیں ان کی اخلاق کیا ہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کے افکار کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں جب نوجوان درست راستے پر ہوگا تو وہ قوم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی اور یہ بات یاد رکھو آپ ضرورت بنو بوجھ نہیں میرا جملہ یاد رکھنا آپ ضرورت بنو بوجھ نہیں ضرورت کوئی چیز ہوتی ہے کسی کی ضرورت بن جائے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے آپ بہت بڑی ضرورت پوری کرنے والے نبی بنو چھوٹی ضرورت بھی پوری کرنے والے بنو گے تب بھی آپ کی حفاظت ہوگی بس مثال پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں سوئی بہت معمولی ہے سوئی بہت معمولی ایک روپے کی ملتی ہوگی لیکن ضرورت کی ہے تو بڑے محفوظ مقام پر گھر میں پہنچود ہوتی ہے اسے حفاظت سے رکھا جاتا ہے چھوٹی ہے سوئی لیکن ضرورت ہے سلنے میں کام آتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے مسلمانوں تم ضرورت بن جاؤ اور ضرورت تم اس وقت بنو گے جب علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے عادات کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو سمار لوگے تو انشاءاللہ تم دنیا کی ضرورت بن جاؤگے اور جب ضرورت بن جاؤگے تو تمہیں کوئی مٹائے گا نہیں تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ شبِ محراج کے سط کو تفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے خطاؤں کو معاف فرمائے اور پرورتگار جس طرح اپنے محبوب کو شبِ محراج میں بلا کر عروج اتا فرمایا آج اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و تفیل اس کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ یہ امت بھی زبال پذیر ہے عروجِ مصطفیٰ کے صدقے میں پرورتگار عروجِ عمتِ مصطفیٰ بھی اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُمْ ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے موسیقی